موسیقی ناظرین میڈلیسٹ کی صورتحال بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اور وہاں پر ہر کچھ گھنٹے کے بعد نئی خبریں سننے کو مل رہی ہیں آسٹن لائٹ صاحب امریکہ کے سیکریٹری آف ڈیفینس پچھلے دنوں جب میڈلیسٹ کے دورے پہ آئے تو ان کے یہاں سے جانے کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد یہ اطلاع سامنے آنے لگیں کہ ہماس کے پولیٹیکل چیف اسمایل ہانیا یہ ایجپٹ پہنچے اور ایجپٹ ویسے یہ ایک رویل کہا جا رہا ہے کہ ائر فورس کے جہاز میں پہنچے اس کی وجہ یہ تھی کہ سیکیورٹی کا ایک سبب تھا کہ کہیں ان کے جہاز کو ہٹ نہ کیا جائے تو کسی رویل جہاز میں پہنچے وہ کون سے ملک کا رویل جہاز ہے اس کے بارے میں ابھی تک اطلاعات نہیں ہیں کئی طرح کی رویل ائر فورسز ہیں وہاں پر میڈلیسٹ میں تو انہی میں سے ایک کے اندر وہ پہنچے ایجپٹ اور وہاں پر یہ مانا جا رہا تھا کہ یہ جو سیز فائر کی ٹاکس ہیں یہ دوبارہ شروع ہوں گی اور کسی مرحلے پر ایدریلی جو کہ خود بھی امریکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اپروچ کر رہے تھے کہ آسٹیجز بازیاب کرا کے دیں تو مانا جا رہا تھا کہ کہیں وہ بھی شاید پہنچیں یہاں پہ اور دوبارہ سے نیگوسیشن شروع ہوں لیکن آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر یوں لگ رہا ہے کہ دھپڑ دوس ہو گیا ہے پروگرام سیز فائر کا جو پروگرام ہے وہ ٹوٹل ہی دھپڑ دوس ہو گیا ہے ایک بار پھر سے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک تو حماس نے کیٹیگوریکلی اس چیز کو رد کر دیا کہ جب تک یہاں پہ جنگ چلے گی تو سیز فائر نہیں ہو سکتی پری کنڈیشن انہیں لگا دیئے انہیں کہا کہ پہلے آپ یہاں جنگ بندی کریں ازرائیل پہلے یہاں پہ جنگ روکے اس کے بعد ہوسٹیجز کے وارے میں باتچید بعد میں ہوگی نا جنگ کے چلتے تو باتچید نہیں ہو سکتی پہلے you have to stop this segregation اس کے بعد آپ بات کریں ٹاکس اور جنگ جو ہے ایک ساتھ نہیں چل سکتی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا جب پہلی سیز فائر ہوئی تھی چند روز پہلے تو گائلنڈ جو کہ ازرائیل کے دیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اب کی بار کوئی سیز فائر نہیں ہوگی اب جب بھی بات ہوگی تو گولیوں کی کھنکھنا ہٹ میں ہی اور گولیوں کے تڑھ تڑھا ہٹ میں باتچید ہوگی ادھر سے گولیاں چلیں گی جو در سے باتچید ہوگی یہ ازرائیلی دیفنس منسٹر کا بیان نایہ تھا لیکن ہماس نے جو کنڈیشن لگائی ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے انہوں نے کہا کہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ بند کریں سیز فائر ٹوٹل ٹوٹل سیز فائر مکمل آپ اس کو ختم کریں اس کے بعد بیٹھ کے بات کریں الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ ہماس سیز پریزنر سویپ ٹاکس آنلی آفٹر ازرائیلی وار آن غزہ سٹاپس پہلے اس کو بند کریں پھر بات کریں کہ پریزنر سویپ کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لیکن فرسٹ یو ہفٹی سٹاپ دی اگریشن اچھا اس کے ساتھ ہی ہماس نے جب یہ سٹیٹمنٹ دیا نا تو اس کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد ایک بڑی عجب سی خبر آئی اور وہ خبر یہ تھی کہ ہیدرائیل نے تقریباً ففٹی پرسنٹ سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ جو انفرائیسٹرکچر وہاں پر موجود ہے غزہ کے اندر وہ تباہ کر دیا ہوا ہے خاص طور پر نوردرن غزہ جو ہے وہ تو مکمل طور پر ملیہ میٹ ہو چکا ہے اور نوے فیصد سے زیادہ جو آبادی ہے غزہ کی وہ ڈسپلیس ہو چکی ہے اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ انگائیڈیڈ میسیلز مارے جا رہے تھے امریکہ کی اسیسمنٹ تھی فورٹی فائی پرسنٹ جو وہاں پر میسیل اور بوم مارے گئے وہ انگائیڈیڈ تھی غزہ کے اوپر جو برسائے گئے تو نیچے جب سارا کچھ ملیہ میٹ ہو گیا اور یہ کلیم کیا گیا کہ ہماس کا اسٹرکچر جو ہے وہ بڑی حد تک تباہ ہوا ہے تو آج یہ ہو گیا کہ بہت بڑی تعداد میں راکٹس پھر سے فائر ہو گئے اسرائیل کی طرف اب یہ جو راکٹس کا فائر ہونا ہے نا یہ اصل میں انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ بھائی ابھی تک جو ملیٹری انفرا اسٹرکچر ہے وہ انٹیکٹ ہے انٹیکٹ نہیں ہوتا تو یہ کیسے پھر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں 48 گھنٹوں میں دوسری مرتبہ راکٹس فائر کیے گئے ہیں بہت بڑی تعداد میں تلویف کے اوپر اور سنٹرل جو ایدرائیل اس کے اوپر یرشلم پوسٹ ایدرائیل کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ میسیف راکٹ بیراج ایمڈیٹ تلویف سنٹرل ایدرائیل ہماس کلز بیڈ تو ریوائیو سیس فائر ڈیل ہوسٹیج ریلیز لارج سکیل آئیڈی ایف آپریشنز انڈر وے ان ویسٹ بینک ویسٹ بینک میں بھی وہ بیزی ہیں وہ تو خیر آٹھ اکتوبر سے لے کر ہی نیکسٹ ڈیڈے سے لے کر یہ ساتھ کو حملہ ہوا ہے آٹھ اکتوبر سے لے کر ہی بیزی ہیں وہاں ویسٹ بینک کے اندر کاروائی ہیں وہاں پر بھی ہو رہی ہیں ایدرائیلی فورسز کی لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے نا راکٹس کا اچھا یہ بھی ہوا باید اوے تلویف کے اندر ہائی لیول فرنچ ڈیلیگیشن موجود تھا فرانس کے وہاں پر ہائی لیول ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن موجود تھا تو یہ جب وہاں پر ٹاکس کر رہے تھے ایدرائیلیوں کے ساتھ تو اسی دوران ویڈیو آئی ایک سامنے اسی دوران سیرن کی آوازیں بجنے لگیں اور وہ جو ہال تھا جہاں پر بیٹھ کر یہ میٹنگ ہو رہے تھے اس کو خالی کروا لیا گیا اب اسی طرح کے واقعات آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت ہمیں نظر آئے تھے جرمن چانسلر جب آئے تھے تو ان کے ساتھ بھی غالباً یہی ہوا تھا کہ جب وہ لینڈ کیا انہوں نے تو سائرن بج رہے تھے اور بڑا امرجنسی میں ان کو ایک جگہ سے دوسر جگہ لے کر جایا گیا تھا کئی مرتبہ اس طرح کی صورتحال آرائیز ہوئی تھی ابھی بھی وہی ہو رہا ہے تین مہینے گزرنے کے بعد اگزیکلی وہی صورتحال ہے یعنی کہ جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا ابھی تک وہی کے وہی ہیں حماس کی جو آپریشنل کیپیلیٹیز ہیں ان کے اندر ہمیں ڈیکلائن نظر نہیں آ رہی کیونکہ یہ واقعات ہو رہے ہیں اس طرح کے اچھا اس کے علاوہ ایک بڑی حیرت انگیز بڑی ہی حیرت انگیز اور چونکہ دینے والی خبر آپ کو بتاتا ہوں کہ غزہ کے اندر جب یہ پہنچے تو ظاہر سی بات ہے ان کی ایکسس جو ہے ازرائیل کی انفارمیشن ان کے پاس لیمیٹیڈ تھی نا موساد کے پاس اور شہنبیت کے پاس کے اندر کیا ہے اب ظاہر سی بات ہے جب یہ اندر گھسے ہیں تو ان کی جو ایکسس ہے انفارمیشن تک وہ بڑھ گئی ہے کلوزلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو جب یہ مختلف حماس کی بیلڈنگز کے اندر گھسے ہیں اور وہاں پر انہوں نے ریڈ کی ہے اور سرچ کیا ہے اور یوں نا کونہ کونہ چھان مارا ہے وہ سی اے ڈی میں انڈیا کے ایک ڈراما تھا نا سی اے ڈی اس میں ایک ایسی بھی پرجیومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہر بار جب ریڈ کرنے جاتے ہیں کہتا ہے کونہ کونہ چھان مارو تو انہوں نے بھی بلکل اسی طرح سے یہ جہاں پر بھی جا رہے ہیں نا تو کونہ کونہ چھان مارتے ہیں حماس کی بیلڈنگز کا خاص طور پر تو انہیں ریڈز میں سے کسی ایک ریڈ کے اندر ان کو ایک ویڈیو ملی ایدریلی فورسز کو ایک ویڈیو ملی وہ ویڈیو جب انہوں نے دیکھی تو ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی صرف انہی کے نہیں امریکنز کے بھی پیروں تلے زمین کھسک گئے وہ ایسی ویڈیو تھی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیا تھا اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر یہ تھا کہ سالیڈ سالیڈ انفارمیشن تھی امریکہ کے پاس بھی ایدریل کے پاس بھی اور ساری دنیا یہی سمجھتی رہی کہ یہ جو حماس کے آرمی چیف ہیں القصام برگیٹ کے ہیڈ ایک تو یا یا سنور ہے نا یا یا سنور ہماس کے ہیڈ ہے لیکن ہماس کی جو ملیٹنٹ ونگ ہے القصام اس کے ہیڈ ہے محمد دائف اب محمد دائف کے بارے میں ساری دنیا میں مشہور سی ای اے کی بھی یہی اسیسمنٹ امریکنز کی بھی یہی اسیسمنٹ یہ ایسرائیلیوں کی بھی یہی اسیسمنٹ کہ آج سے کوئی دس پندرہ سال پہلے ایسرائیلی بومبنگ کے اندر ان کی ٹانگ چلی گئی ایک ٹانگ ایک ہاتھ ایک آنک ان کی چلی گئی اور یہ ویلچیئر پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ویلچیئر پر بیٹھ کے یہ آپریشنز جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر بھی میں کئی بار ڈسکس کر چکا ہوں اس کی وجہ یہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں جو رپورٹ ہوتا ہے اسی پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی خبر عالمی میڈیا میں چھپتی رہتی تھیں کہ یہ جنگوں کی وجہ سے ایئر سلیکس کی وجہ سے اپنی ایک ٹانگ ایک بازو ایک آنکھ کھو چکے ہیں مثال کے طور پر دس اکتوبر کا ابھی جب یہ حملہ ہوا حماس کا اسرائیل کے اوپر تو اس سے تین روز کے بعد کا فرانس ٹونٹی فور آپ کو ریفرنس کے طور پر دکھاتا ہوں یہ بڑا عالمی نیوز آؤٹلیٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاویور ہی ہی یعنی کہ دائف ہی فار فرام انسکیتڈ دائف ہی سیٹ تو ہیو لاؤسٹ ہیس سائٹ ون آرم اینڈ ون لیگ افٹر ان اسرائیلی اٹیک ان ٹو تھازن سیکس یہ پروپر اسیسمنٹ ہے انٹیلیجنس اسیسمنٹ تھیں کہ ایک ہاتھ اس کا نہیں ہے ایک اس کی ٹانگ نہیں ہے ایک آنکھ نہیں ہے لیکن وہ جو اسرائیل کو ویڈیو ملا ہے اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ محمد دائف بلکل ٹھیک ہے وہ کہے کی ویلچئر کہے کا وہ آنکھ نہیں کچھ وہ کہے بلکل ٹھیک ہے ایسے ان کے دونوں ٹانگیں اس کی دونوں ہاتھ اس کے صحیح سلامت آنکھیں بھی صحیح سلامت ہے یعنی لیول دیکھئے انٹیلیجنس فیلیور کا کہ دوہزار چھے سے لے کر اب یہ چلنا ہے دوہزار تئیس لگ وگ بیس سال ہونے کو آئے ہیں اور محمد دائف کے بارے میں وہ کسی لنگڑے محمد دائف کو ڈونڈتے رہے اتنے عرصہ مطلب اتنی انٹیلیجنس ایجنسیاں لنگڑے محمد دائف کو ڈونڈتے رہے اس ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جو دائف ہے وہ تو بالکل ٹھیک تھاک ہے یعنی اتنا عرصہ یہ غلط بندے کو ڈونڈتے رہے بیس سال پہ ٹائمز آف اسرائیل دیکھئے ذرا نیو انٹیل سیڈ تو ڈسپروف بیلیو ٹاپ ہماس کمانڈر محمد دائف is near paralyzed ویڈیو فاؤنڈ بائی آئی دی ایف ان غزہ reportedly show illusive terror chief walking with limp using both hands refuting long standing assessment that he lost legs and hands in hit attempts کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے یعنی بیس سال تک کچھ نہیں پتا دنیا کتنی پاورفل ایجنسیوں کو یہ نہیں پتا چل سکا کہ یہ بندہ ہے تو ہے کس طرح کا وہ لنگڑا دائف ڈھونڈتے رہے کوئی لیکن یہ تو بہت ہی بڑا ایک بلنڈر ہوا ہے نا کہ بیس سال تک اتنا پیسہ اتنی resources جس پہ لگے وہ کوئی اور ہی بندہ تھا وہ دھائی نہیں imaginary بندہ اچھا دائف کو ویسے the man with nine lives بھی کہا جاتا ہے نو زندگیوں والا انسان کیونکہ اس کے اوپر سات assassination attempts ہو چکے ہیں ویسے ہر بار بچ جاتا ہے اور یہ تو حدی ہو گئی ہے ویسے یہ تو بہت بڑا ایک intelligence failure ہے میرے حساب سے کہ ان کو اپنے target کا ہی نہیں پتا تھا یہ بندہ ہے جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ کون ہے ہو گائی ہے ہے کبھی رو瓜 ہاں tutaj چ shorts سب موسیقی